ویلکم ٹو ما چینل آئیڈی ایس بی اوزمان بچ جاتے ہیں اور اکثر میں جو نیچلا حصہ جو ہوتا ہے بریٹ کا وہ بچ جاتا ہے کچھ جو چھوٹے چھوٹے پیس بچ جاتے ہیں ان کو پہلے میں نے تھوڑا سر ڈرائی کر لیا تھا ڈرائی اس طرح کیا ہے کہ اس کو میں نے سن لائٹ میں ان کو تھوڑے ایک دن کے لیے رکھا ہے بس یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی بریٹ جو ہے وہ میری نرم ہے اور کچھ بریٹس جو ہیں بریٹ کے جو پیس ہیں وہ بہت سخت ہو گئے تھے یعنی کہ وہ کل کے میں نے رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ جو پیس ہے دیکھا وہ میرا بہت ہی ہارڈ ہو چکا ہے آہ آسف نے میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جب ہم آہ فریش بریٹ سے ہم لوگ گھر میں آہ بریٹ کرمز بناتے ہیں تو اس پہ اکثر ہم دیکھیں اس پہ اکثر تھوڑے دنوں کے بعد اس میں فنگس لگ جاتی ہے دیکھیں یہ جو طریقہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس میں انشاءاللہ فنگس نہیں لگے گی اور آپ اس کو آرام سے یعنی کہ مہینے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا بریٹ کو پہلے چوپر کے اندر ڈال کر دو حصوں میں میں اس کو چوپ کروں گی اس کا پاوڈر بنا لیا ہے یعنی کہ بالکل پاوڈر نہیں بنایا ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا اس میں کرنچز میں رہ گئے ہیں اور رہنے بھی چاہیے اصل میں جب ہم ایسے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں تو اکثر اس میں فنگس لگ جاتی ہے اس لئے کہ جب ہم اس میں ایڈ کے اندر کچھ ڈپ کر کے اس کے اندر ڈالتے ہیں تو زاربیس میں موسٹر آ جاتا ہے تو جس کے وجہ سے ہمارے اکثر بریٹ کرمز خراب ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک فری پین لیا ہے میں نے اس لئے ہاتھ لگایا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ فری پین گرم نہیں ہے فری پین کے اندر میں نے جتنے بھی جو بریٹ کر جو میں نے کرم بنائے تھے وہ میں نے اس کو ڈال کر اس کو چولے پر رکھ دیا ہے ٹھنڈے فری پین میں آپ نے کرمز ڈالنے ہیں اور پھر بعد میں آپ نے اس کو چولے پر رکھنا ہے اور چولے پر میڈیم فلی پر آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے دیز آگ نہیں کرنی ہے اس کی اور جب یہ تھوڑے سے آپ کو خود ہی احساس محسوس ہونے لگ جائے گا کہ اس میں خوشبو آنے لگ گئی ہے تو آپ کو بالکل ہلکا کر لینا ہے اب یہ دیکھیں کم سے کم تین سے چار منٹ کے بعد یہ بریڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں نے اس کو چولے کی آگ ہے وہ میں نے بند کر دی ہے اب آپ نے اس کو کسی بھی پلیٹ میں یا کسی بھی ڈش میں آپ نے ڈش آؤٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے یعنی کہ گرم گرم ہم اس کو سٹور نہیں کریں گے ہم اس کو فل تھنڈا ہونے کے بعد روم ٹیمٹریچر میں آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح ہم ہاتھ سے اس کو مسل لیں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پریپین سے سارے کرمز جو ہے وہ نکال لیے ہیں اب اس کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑا سا اس کو کھول کر رکھ دیا ہے اب پانچ سے دس منٹ لگیں گے یہ فوراں تھنڈے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کا یہ ہے کہ اس میں آپ کوشش کریں جس کسی بھی کنٹینر میں یا کسی بھی باٹر میں اگر آپ ڈال رہے ہیں تو اس میں مویسٹر نہ ہو یعنی کہ وہ بالکل خوشک ہو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی کرنچی بنے ہیں اور جب آپ اس کو کوٹنگ کریں گے تو وہ بہت ہی مزیدار ہوگی ایک پلاسٹک کا کنٹینر میں نے لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک شیشے کی بوتل لیا یہ صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لے رہی ہوں ایک شیشے کی بوتل میں بھی آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اور پلاسٹک کے کنٹینر میں بھی آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں بس یہ دھیان رکھیے گا کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پوری طریقے سے خوشک ہوں یعنی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہ ہو لازٹ دنس میرے ایسے ہوا تھا کہ میں نے بنا کر رکھ دیا تھے تو اس میں تھوڑا سا پانی تھا تو میرے جتنے بھی گرم سے وہ سارے خراب ہو گئے تھے تو اس لیے میں آپ بہت احتیاط کرتی ہوں اصل میں رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں تو میں نے اس کو بنا کر رہا میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کنٹینر میں بھی ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس کنٹینر ہے تو آپ کنٹینر استعمال کریں اگر آپ کے پاس بوٹل ہے تو آپ بوٹل استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں جو پریفر کرتی ہوں میں کانچ کی بوٹل جو ہے اس کو پریفر کرتی ہوں باقی جو بھی آپ کے پاس چیز ایویلو بھیل ہے اس میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں بس ائر ٹائٹ ہونا چاہیے اور اس کو اپنے فریج میں نہیں رکھنا فریج میں نمی آنے کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتے ہیں اور رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے آپ اس کو انجوائے کریں اور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کے بریڈ کرم کیسے بنے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا اور پلیز میری ویڈیو کو شیئر سسکرائب اور لائک ضرور کریں اپنا خیال رکھیں اور رمضان میں بھی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ